موسیقی میرے وی لاؤک سیریز کا اپیسوڈ نمبر ٹو ہے جس میں ہم انجینئر محمد علی مرزا رحمہ اللہ کا کمپائلڈ ریسرچ پیپر فائیو بی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں اور اس اپیسوڈ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ خلیفہ راشد کون تھے کون کون تھے اور ان کی جو خلافت تھی وہ کتنے مدد تھی اور یہ سب ہم کیسے دیکھیں گے یہ سب ہم دیکھیں گے صحیح الاسناد احادیث کے ثروب اس کے ثروب نہیں کہ جو پیپرز میں یا کتابوں میں تاریخی روایت ہیں جو کی لوگوں کی اپنی موش اغافیہ ہیں ان کے ثروب نہیں بلکہ جن کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے لی ہے یعنی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح الاسناد احادیث سے اور ایک چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمران تو تھے لیکن وہ باقی دنیا بھی حکمران کی طرح نہیں تھے جیسے کی الیکزنڈر ڈا گریٹ سائرس ڈا گریٹ اکبر ڈا گریٹ اور فیرون نپولین بونو پارٹی اور خلاگو خان چنگیز خان یا چندرگپت موریا ان کی طرح کیوں نہیں تھے آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرا کہ جو عربی تھے ان کو سب کو متحد کیا اور پھر انہوں نے اتنا ایریا جیت لیا تو اس کو ہم کیسے نگٹ کریں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر تھے اور حکمران بھی تھے اس کو ہم نگٹ ایسے کریں گے کہ نہ تو الیکزنڈر ڈا گریٹ نے نہ ہی حلاگو خان نے نہ چنگیز خان نے نہ چندرگپت موریا نے نہ ہی کنشکہ نے کوئی ایسی بات بتائی مستقبل کی بھوششے کی کہ جس سے ہمیں یہ پتا چلے کہ آگے کیا ہوگا جبکہ رسوکم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کی پیش گوئیاں کی ہیں پیشن گوئی نہیں پیش گوئی مطلب پریڈکشن نہیں ہی گیو اس در نیوز آف تا فیوچر تو رسوکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیامت تک کی باتیں بتائی کہ کس طریقے سے خلیفہ راشد رہیں گے کس طریقے سے جو باقی لوگ مسلمانوں کا زوال ہوگا پھر مسلمانوں کا دوسرا پروش ہوگا اور پھر کس طریقے سے قیامت آئے گی تو رسوکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سب پیش گوئی کر رکھی ہیں اور یہ امام بحیقی کی کتاب ہے دلائل النبوہ وہ میرے پاس بھی ہے میں اگر چاہیں تو میں آپ لوگ کو بھی دے سکتا ہوں دلائل النبوہ ہے اردو میں ہے امام بحیقی کی کتاب ہے تو اس میں انہوں نے یہ دلیل دی ہے کہ رسوکم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کیوں ہیں کیوں اللہ کے نبی ہیں اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں رسوکم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اربوں میں چونکی آیا تو اربوں میں دو ایک سب سے اچھی بات یہ تھی کہ ارب جو تھے بہت جنگ جو تھے they were all battle hardened اور desert میں رہتے تھے تو they were very hardy people اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ غلط بات تھی کہ ان میں توائقل ملوکیت تھی مطلب وہ آپس میں قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے اور آپس میں لڑائی جھگڑا بہت کرتے تھے تو اس وجہ سے وہ جیسے ایک اسکورپین دس اسکورپین آپ پلیٹ پر رکھ دیں تو وہ کوئی باہر نہیں نکل سکتا کیونکہ وہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھیشتے رہتے ہیں تو ایسی لوگ کرتے تھے تو یہ لوگ یہ لوگ جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم پہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو کچھ نہیں کیا انہوں نے جو battle hardened لوگ ان کے پاس پہلے سے تھے انہوں نے ان میں آپس میں جو ہے division ختم کر آکے اور جو ہے وہ باگی سب پہ چڑھ دوڑے تو صرف چڑھ دوڑے ہی نہیں اس لیے نہیں کہ حکومت بڑھانی اس لیے کہ اسلام پھیلانا ہے اور نو ڈاؤٹ انیشیلی تو اسلام جو ہے وہ تلوار کی زور پہ ہی پھیلا ہے کیونکہ جو رومن ایمپیئر ہیں اور جو پرشن ایمپیئر تھی جب ہم نے اپنے ایمبیسیڈر بھیجے رسول اللہ علیہ وسلم نے ایمبیسیڈر بھیجے تو انہوں نے کیا حل کیا پرشن ایمپیئر جو پرویس تھا اس نے تو قتلی کر دیا اور جو ہریکلیس تھا جو ہرکل جس کو اردو میں کہتے ہیں جو رومن ایمپیئر تھا تو اس نے یہ کہا کہ اگر تمہاری بات صحیح ہے تو کچھ دن میں تم لوگ یہیں بیٹھے ہوگے جہاں پر میں بیٹھا ہوں تو اس چیز کو نگیٹ کرنے کے لیے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی ہے اور ملو اور جو ہے وہ پوری جو ہے وہ کینگڈم بھی تھی تو اور اسی وجہ سے رسول اللہ علیہ وسلم باقی جو ورلی کنگز ہیں جو ایمپیئرس ہیں اتنے بڑے بڑے ان سے الگ ہیں نو ڈاؤل کنگ ہیں لیکن ساتھ میں پیغمبر بھی ہیں تو ہم آئیے دیکھتے ہیں کی منحج نبی پر قائم خلافت راشدہ کی صحیح مدت کتنی تھی اور خلافت راشدہ کے اہل حقیقی خلفہ راشدین کون تھے تو صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ سیدنا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم نے رسول اللہ کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کری پھر ہم نے سوچا کہ یہیں بیٹھے رہیں کہ عشاء کی نماز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ لیں تو بہتر ہوگا چنانچہ ہم وہیں بیٹھ گئے اس دوران رسول اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم اس وقت سے یہیں بیٹھے ہو گیا ہم نے ارس کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی پھر سوچا یہیں بیٹھے رہتے ہیں تاکہ آپ کے ساتھ عشاء کی نماز بھی پڑھ لیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اچھا کیا تو کی رسول اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے سے بہتر اور اس دنیا میں کیا ہو سکتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا اور اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستارے آسمان کے لئے امن کے باعث ہیں جب ستارے چلے جائیں گے تو آسمان پر وہ وقت آ جائے گا جس کا وعدہ ہے یعنی کی فنہ یعنی کی قیامت آ جائے گی یعنی کی جب آسمان پر ستارے ختم ہو جائیں گی یعنی کی قیامت آ جائے گی اور میں اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے لئے امن کا باعث ہوں اور جب میں رخصت ہو جاؤں گا تو میرے صحابہ کرام پر وہ چیز آئے گی جس کا ان سے وعدہ کیا یعنی کی فتن و مسائب کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے جس بات جو ہے فتن آ گیا کہ کون خلیفہ بنے گا پھر اس کے بعد حضرت عمر کے ٹائم میں تو اچھا رہا لیکن حضرت عمر کی پھر شہادت ہو گئی پھر اس کے بعد اپنے عثمان رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت ہو گئی پھر حضرت علی کی بھی شہادت ہو گئی تو یہ سب فتنے ہیں اور مصیبتیں ہیں جو صحابہ کرام پر آئیں اور اتنی اتنی بڑی مصیبتیں آئیں اور میرے صحابہ کرام میری امت کے لئے باعث ہیں کہ جب تک صحابہ کرام رہے تو رسول اللہ عنہ نے کیا کہا کیا ٹیچنگ کہی وہ بتا دیتے تھے تو ان میں آپس میں کوئی کونفیشن نہیں ہوتا تھا اس کے بعد مزید رسول اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میرے صحابہ کرام رخصت ہو جائیں گے تو میری امت پر وہ چیز آ جائے گی جس فتن اور مصائب کا ان سے وعدہ کیا ہے جب صحابہ کرام اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ فتنے اور مصیبتیں جو ہے وہ مزید اور ان پر آئیں گی جو میری امت ہے تعوین پر آئیں گی تعوین کے بعد باقی جو ہم لوگ ہیں ہم لوگ پر وہ مصیبتیں آئیں گی تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے سکسٹی فور سکسٹی سکس تو یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک غیبی خبر تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی اب مزید جو حدیث ہیں وہ یہ بتائیں گی کہ صحابہ کرام میں سے خلیفہ راشد کون تھے اور انس کی مدد کیا تھی تو مسند احمد کی حدیث ہے کہ سیدنا نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے رازدار سیدنا حزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ یمان رضی اللہ عنہ کو رازدار رسول کیوں کہا جاتا ہے اس لئے رازدار رسول کہا جاتا ہے یونکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے انہی کو بارہ منافقوں کے نام بتائیتے تو یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے اس لئے ان کو رازدار بتا جاتا ہے جو کی حزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے پھر کسی کو نہیں بتایا مجھے عمرہ یعنی یہ حکمران کو بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ یاد ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تم میں نبوت باقی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا پھر جب چاہے گا اسے اٹھا لے گا پھر نبوت کی طرز پر خلافت ہوگی جب تک اللہ چالا چاہے گا پھر جب چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا پھر جابرانہ بادشاہت ہوگی جب تک اللہ چاہے گا پھر جب اللہ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا پھر نبوت کی طرز پر خلافت ہوگی یعنی قربے قیامت سے پہلے محلی علیہ السلام کی خلافت راشدہ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے تو اس میں جو ڈاکٹر انہوں نے اس میں اس کو یہ ڈیوائیڈ کیا ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت وہ طور میں معلوم ہے پھر اس کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا ہوگا نبوت کی طرز پر خلافت راشدہ ہوگی تو نبوت کی طرز پر خلافت راشدہ ہوگی پھر جب خلافت راشدہ ختم ہو جائے گی تو پھر کارڈ کھانے والی بادشاہت یعنی ملوکیت آئے گی اور لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ بنو میہ جو کے حکمران بنو مروان جو مروان اور اس کے لڑکے جو آئے اور بنو عباس تو یہ کارڈ کھانے والی جیسے حارم رشید وغیرہ موت اسم بللہ یہ سب جو آئے تو یہ لوگ جو ہیں یہ کارڈ کھانے والی ملوکیت یہ شریر ترین بادشاہت تھی ایسا نہیں ہے کی صرف وہی تھے اس کے بعد بھی ان سے بھی بڑے بڑے شریر آئے لیکن یہ لوگ بھی بہت شریر تھے بنو میہ بنو عباس اور بنو مروان پھر اس کے بعد جب وہ جابیرانہ بادشاہت جب وہ کارڈ کھانے والی ملوکیت ختم ہو جائے گی تب جابیرانہ بادشاہت ہوگی تو مہدیسین نے کہا ہے کہ یہ کلونیل پاورز جب آئیں گی کتنا ظلم اور زیادتی ان لوگوں نے کی ہے کہ اتری ظلم اور زیادتی تو بنو میہ اور بنو عباس نے بھی نہیں کی لوگوں کے ساتھ ایک نارمل پرسن کے ساتھ ایک کہیں بھی بھی جا کے کسی بھی ملک کو قبضہ کر لو اس پر اور اس کے سارے پرجاہ کو غلام بنا لو اور ان کا پھر صدیوں تک خون چوسو تین سو سال ان لوگوں نے حکومت کی ہے تو وہ جابیرانہ بادشہات ہوگی پھر اس کے بعد نووت کی تجھ پر خلافت ہوگی یعنی کی جب وہ کلونیل پاورز ختم ہو جائیں گی تو اس کے بعد پھر سے نووت کی تجھ پر خلافت ہوگی اب ہم لوگوں کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم لوگ اس وقت پیدا ہوئے ہیں جب کلونیل پاورز ختم ہو گئے کلونیل پاورز ختم ہو گئی اب 1975 میں آخری کلونیل جو رول تھا مسلمانوں پر وہ ختم ہوا ہے تو 1975 میں جب وہ رول ختم ہوا ہے اس کے بعد سے اب سارے مسلمان ملک جو ہیں وہ آزاد ہیں تو اب انشاءاللہ پھر سے نشرت سانیہ مطلب The Second Rise of Islam شروع ہو گیا ہے تو ہم لوگ کو کوشش کرنا چاہیے کہ اسلام کے رائز میں ہم بھی اپنا کچھ یوگدان دیں کچھ ہم اپنا حصہ ڈالیں تو اب ہلکے ہلکے ہوگا اب جیسے ہمارے جو ہے ملک تو آزاد ہو گئے لیکن ہماری ذہنیت ابھی آزاد نہیں ہوئی ہے تو اس میں وقت لے گا اور ذہنیت آزاد تب ہوگی جب ہم قرآن اور سنت کو اپنے مضبوطی سے پکڑ لیں گے تب ہی ہم جو ہے وہ کامیاب ہوں گے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ خلافت تیس سال تک رہے گی پھر اس کے بعد ملوکیت یعنی بادشاہد ہو جائے گی یعنی تیس سال خلافت راشدہ ہوگی اور اس کے بعد ملوکیت آج جائے گی یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں یہ سب صحیح احادیث ہیں تو خلافت راشدہ جب ختم ہوگی تو اس کے بعد ملوکیت آج جائے گی تو تیس سال خلافت راشدہ رہے گی یہ رسول اللہ صلی اللہ پیش گوئی کر دی اب سنائیں نسائی القبرہ کی حدیث ہے کہ سیدنا سات تابعی سید تابعی رضی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے رشاد فرمایا میری امت میں خلافت تیس سال تک رہے گی پھر اس کے بعد ملوکیت یعنی بادشاہت ہو جائے گی پھر سیدنا صفی علیہ 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 نے مجھ سے فرمایا جب ہم نے شمار کیا تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سیدنا عمر رضی سیدنا عثمان رضی اور سیدنا علی رضی کو پایا یعنی ہم نے ان خلافہ راشدین کی کل مدت خلافت کو تیس سال پایا تو تیس سال ان چار عثمت والے صحابہ کرام کی جو خلافت ہے وہ کل فائر راشدین کا وقت ہے ان کا عیرہ ہے سنن ابو دعوت کی حدیث میں ہے کہ سیدنا صفینا رضی علیہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا نووت کی طرز خلافت اسے چاہے گا حکومت دیکھا سید تعبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سیدنا صفینا نے مجھ سے فرمایا سیدنا ابو بکر رضی سیدنا سیدنا عثمان کے بارہ سال چوبیس سال ہو گئے اور چھے سال سیدنا علی کے تو یہ پورے تیس سال ہو گئے تو تیس سال ہی خلیفہ راشد تھے اور اتنے ہی وقت ان کی خلافت تھی سعید تعوی رضی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا سفینہ سے عرض کیا کہ یہ لوگ یعنی بنو مئیہ تو سمجھتے ہیں کہ سیدنا علی خلیفہ بررف نہیں تھے اب اس حدیث میں آپ یہ دیکھئے کہ سنر ابو دعوت کی حدیث ہے اس میں سیدنا علی کے ساتھ امام ابو دعوت نے علیہ السلام لکھائے تو یہ خناس آپ دل سے نکال دیجئے کہ یہ اتنے بڑے بڑے امام ہیں حضرت مسلم امام مسلم نے بھی لگایا امام بخاری نے بھی لگایا امام نصائی نے بھی لگایا امام ترمیزے نے بھی لگایا حدیث میں خرم اللہ و جہو کہا ہے حضرت علی کو حضرت فاطمہ کو اور علیہ السلام بھی لگایا ہے تو یہ بھی بات فرقہ واریت کی لانت کی وجہ سے ایسا ہے کہ لوگ علیہ السلام نے لگاتے ہیں جبکہ سیدنا علی کے لیے علیہ السلام امام ابو دعوت نے لگایا تو آپ بھی لگائی اور باقی مزید صحابہ قرآن کے لیے بھی لگائی کیونکہ حضرت علی کے لیے علی ہم لگائیں گے تو سنیوں کا دماغ خٹک جاتا ہے لیکن اگر میں یہی حضرت عبو بغر کی لگاؤں تو کوئی بات نہیں لیکن حضرت علی لگا دیا تو اگر شیعہ تو نہیں ہے تو حضرت صفینا نے غصہ کی حالت میں فرمایا بنو ذرقہ یعنی نیلی آنخوں والے بنو وروا کی پیٹنے جھوٹ بولا ہے یعنی بنو مروان کے بیٹوں نے غلط کہا ہے کہ حضرت علی خلیفہ نہیں تو اس لئے انہوں نے یہ فرمایا کہ بنو مروان کی پیٹ نے جھوٹ بولا ہے عربی میں جو اولاد کو کہتے ہیں پیٹ پیٹ کو بولتے ہیں اولاد تو جام ترمیزے کی ایک مزید اور کیا کہ رسول علیہ نے فرمایا میری امت میں خلافت تیس سال تک رہے گی پھر اس کے بعد بادشاہت ہوگی پھر سیدنا صفینا رضی اللہ فرمایا ابو بخر کی خلافت اور سیدنا عمر کی خلافت اور سیدنا عثمان رضی اللہ کی خلافت اور پھر فرمایا سیدنا علی کی خلافت بھی شمار کرو ہم نے یہ تمام مدت کل تیس سال ہی پائی جو کہ میں نے آپ پہلے بتا دیا کہ تیس سال ان چار لوگوں کی حکومت تھی سید تعبیر رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا صفینا رضی اللہ سے عرض کیا بنو میا کے لوگ تو سمجھتے کی خلافت تو ان میں ہیں مطلب وہ حضرت مابیہ کو اور ان کے بچوں کو یزید کو خلافت راشد سمجھتے تھے تو سیدنا صفینا رضی اللہ نے انتہائی غصے سے فرمایا یہ بنو زرخہ نیلی آقوں والے یعنی بنو میا اور بنو مروان کے لوگ بلکل چھوڑ بولتے ہیں بلکہ حق تو یہ ہے کہ وہ شریر ترین حکومت کرنے والی ایک ملوکیت یعنی بادشاہت ہے جو مزید رسول صلی اللہ نے فرما دیا کہ اس کے بعد شریر ترین بادشاہت آئے گی وہ ہی آپ صحابی حضرت صفینا رضی اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ تو ایک شریر ترین کی حدیث میں ہے کہ صفینا رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا میری امت میں خلافت تیس سال تک رہے گی پھر اس کے بعد ملوکیت ہو جائے گی اس میں بھی رسول اللہ فرما رہے ہے کہ جیسے خلافت ختم ہوگی ویسے ہی بادشاہ شروع ہو جائے پھر صفینا رضی اللہ نے سعید تابعی سے فرمایا تم شمار کر لو سیدنا ابوبکر رضی اللہ اور سیدنا عمر کی خلافت بارہ سال اور چھ ماہ تھی اور سیدنا عثمان کی خلافت بارہ سال تھی پھر سیدنا علی کی خلافت نے سیدنا حسن کے چھ ماہ بھی شامل کرنے پر تیس سال پور ہو جائیں گی تو اس پات انہوں نے مزید یہ ویلو ایڈیشن کیا کہ اس میں جو سیدنا حسن کے بھی چھ مہینے ہیں کیونکہ حضرت حسن بھی تو چھ مہینے خلیفہ تھے پھر اس کے بعد حضرت معویہ سے ان کا سلح ہوئی سلح حسن جس کو کہتے ہیں اس کے بعد حضرت معویہ بن گئے مسلمانوں کے حکمران تو انہوں نے یہ کہا کہ اس میں چھ مہینے حضرت حسن کے بھی تو ہیں تو اب کتنے خلیفہ راشد ہو گئے پانچ حضرت ابوبغر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی اور حضرت حسن رضی اللہ انہم اجمائین تو اس سے تیس سال پورے ہو گئے اب سعید رضی نے مزید بیان فرمایا کہ میں نے صفینا رضی اللہ سے ارز کیا پھر حضرت معویہ کی حکومت کیا ہوئی کیونکہ تیس سال تو یہ پانچ لوگ ہو گئے اس کے بعد تیس سال جب پمیلیڈ ہونے تو حضرت معویہ کو یہ لوگ خلیفہ کہتے ہیں تو یہ کیا ہوئے پھر تو سید سفینہ رضی اللہ عنہ فرمایا وہ یعنی حضرت معویہ خلیفہ راشد نہیں بلکہ مسلمانوں کے بادشاہ میں سے پہلے بادشاہ تھے مطلب خلیفہ راشد خلافت ختم ہو گئی جو نووت کی طرز پر خلافت تھی وہ ختم ہو گئی اور حضرت معویہ جو تھے مسلمانوں کے بادشاہ میں سے ایک پہلے بادشاہ تھے اب مسنف ابھی ابن شہبہ جو حدیثی کتاب ہے امام ابن شہبہ نے جو لکھی ہے اس میں حدیث ہے کہ سیدنا سعید تابی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا سفینہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ بنو مئیہ کے لوگ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ خلافت ان میں سے ہے کیونکہ وہ تو حضرت علی سے بھی لڑ لیے حضرت حسن سے بھی لڑ لیے اور انہوں نے حضرت حسن سے سلحے کر کے حکومہ جھٹک لی تو وہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ ہم کی خلافت تو ان میں ہے تو سیدنا سفینہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا بنو ذرقہ یعنی نیلی آخو والوں نے جھوٹ بولا بلکہ وہ تو غیر بادشاہوں میں سے ہیں اور ان کے پہلے بادشاہ حضرت معاویہ ہیں یعنی انہوں نے بولا کہ وہ تو بادشاہوں میں سے ہیں ان میں سے خلافت حدیثیں ہیں یہ جو میں نے آپ کو بتا دیا حدیث کے ساتھ کتابوں کے نمبر ان حدیثوں کو شیخ ناصر الدین البانی شیخ زبہر علی زئی اور شیخ شویبل ارنوت رحمت اللہ نے صحیح کہا ہے اور جو اہل حدیث کے جو ٹاپ محدث ہے پاکستان کے شیخ غلام مصطفی زہی رامن پوری تو ان لوگوں نے جو ان احادیث کو صحیح کہا ہے اور اس سے ہم اقتتام کرتے ہیں کہ اس وی لاغ کا کی خلافت راشدہ پانچ خلیفہ تھے حضرت ابو بکر حضرت عثمان حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی اور حضرت حسن حضرت حسن کے بعد خلافت ختم ہو گئی اس کے بعد ملوکت شروع ہو گئی اور الحمدللہ ہم اسلام کی نشرت ثانیہ یعنی دس سیکنڈ آرائزنگ آف اسلام میں ہیں اور انشاءاللہ ہم اسلام کو ان بلندیوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ جن بلندیوں تک حضرت امام مہدی پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے واللہ واللہ سبحانک اللہ و بہم دیکھیں اشتو اللہ الہ الہ نستغفر و حوات علیک و ما الینا اللہ البلاغ المبین جزا اللہ خیر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکتہ